قضاء نماز جان بوچ کے جو شخص نمازیں چھوڑتا ہے جیسے ہمارے یہاں بھی پاکستان ایڈیا کے محول کے اندر تیس سال ہو گئے نماز ہی نہیں پڑی چالیس سال ہو گئے پھر کوئی ایک محول ملا ذین بنا پھر نمازیں پڑھنا شروع کی تو جو زندگی میں جان بوچ کر کی نمازیں چھوڑی ہوتی ہیں اس کی قضاء نہیں ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ ہوتی ہے اور جب توبہ کر کے نمازیں پڑھنا اس نے شروع کر دیں بس پچھلی قضاء کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو فقہ ہمبلی کے علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ اس پر کھڑا ہے اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے فقہ شافعی آکے فقہ حنفی آکے کچھ علماء مالکی ابھی ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ چاہے نمازیں جان بوچ کے چھوڑی ہوں یا کسی عذر کی بنیاد پر چھوڑی گئی ہوں کسی عذر کا مطلب ہے جان کی نہیں چھوڑی وجہ آگئی تھی کوئی مثلا بھول گیا تھا یا جنگ چڑھ لیا جنگ کے اندر موقع ہی نہیں ملا یا کوئی ایسی نادانی سیچویشن آگئی کہ وہ پڑھنا چاہتا بھی ہے پڑھ نہیں پایا کچھ بھی ایسا ہو جائے تو کسی عذر کی بنیاد پر اگر نماز چھوڑی اس کی قضاء کی جاتی ہے جان بوچ کر کے اگر کوئی چھوڑے گا اس کی بھی قضاء کی جائے گی فقہ شافعیہ اور حنفیہ کئی علماء اس جانب کھڑے تو یہ دو موقع ہیں اس موقع کے اوپر اکثر لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں میں سمجھا دیتا ہوں پہلے پریشان نہیں ہوا کریں کوئی بھی مسئلہ جب عقابرین کے اندر ایک اختلافی ہے تو اس کے اندر دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ مسئلہ کبھی بھی واضح الفاظ میں قرآن سنت میں نہیں آیا ہوگا اس لئے کہ ہر وہ مسئلہ جو واضح الفاظ میں محکم طریقے سے قرآن میں آجائے سنت کے اندر آجائے اس کے بعد پھر کسی عالم کا اختلاف ہوتا ہی نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے ہر وہ مسئلہ اشتہادی نویت میں جاتا ہے علماء کے رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے جس کے اندر واضح حکم قرآن پاک میں آپ کو نہیں ملتا یا ہر وہ سنت جو ثابتہ ہو اس میں نہیں ملنا ہوتا اب جان بوجھ کر جس نے نماز چھوڑ دی یا دس سال چھوڑ دی بیس سال چھوڑ دی پچاس سال بعد نمازیں پڑھنے لگا وہ پچھلی اپنی زندگی کی قضائیں کریں یا نہ کریں میں اس چیز کو سمجھاتا ہوں اس میں دونوں موقف علامہ کے پہلے دلائل سے سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد پھر ہم دے جائزہ لیں گے کہ کس کی دلیل زیادہ مضبوط ہے کس کی نہیں سب سے پہلے ذہن میں رکھ لی جائے گا قرآن پاک نے اس مسئلے کو ڈسکس کی ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے نمازیں چھوڑے اور دس سال کی نمازیں چھوڑ کے اوقات باندھا گیا اللہ کی طرف سے فرض ہے لیکن یہ مسئلہ کہ ایک شخص نے جان بوجھ کے نمازیں اپنی زندگی کی چھوڑی ہیں اب وہ پڑھنا شروع کر رہا ہے تو پچھلی زندگی کی نمازوں کی بھی وہ قضا کرے گا اس کو قرآن پاک نے بالکل ذکر نہیں کیا اچھا نمبر دو اب آ جائیں آپ سنت کی جانب سنت سے مراد یہ جو روایات ہے ہمارے پاس احادیث ہے احادیث کا ذخیرہ ہے چونکہ یہ مسئلہ قرآن پاک میں تو ذکر نہیں احادیث میں جب ہم گئے ہیں تو احادیث میں سے بھی ذنب میں رکھ لی جائے گا ایک بھی حدیث جو صحیح ہو چاہے سندن صحیح ہو حالانکہ حدیث صحیح ہوتی ہے جب سند اور مطن دونوں میں عیب نہ ہو لیکن میں کہنا ہوں صحیح سند کی کوئی ایک حدیث بھی ثابت نہیں ہوئی جس نے خاص طور پر سریح الفاظ میں اس مسئلے کو ذکر کیا ہو کہ اگر ایک شخص سے اس نے جان بوجھ کے نمازیں چھوڑی ہو دس سال بیس سال پھر نمازیں پڑھنا شروع ہوا ہو تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ زندگی کے بیس سال کی بھی نمازیں پڑھیں یہ مسئلہ نہ حدیث میں ذکر ہوا یہ مسئلہ نہ قرآن میں ذکر ہوا ہر وہ مسئلہ اشتہادی بن رہا ہوتا ہے جس پہ واضح حکم قرآن سنت کا نہیں آتا جب ہی تو رائے میں اختلاف ہے اس فہم میں اختلاف ہو جاتا ہے دیکھئے گا کہ اس کی دو وجہ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی صحابہ کو اس وقت یہ تصور تھا ہی نہیں کہ کوئی شخص جان کے نماز چھوڑ دے اس لئے ایک بھی دفعہ کا واقعہ ریپورٹ نہیں ہوا کہ کسی صحابی نے جان کے نماز چھوڑ دی ایسا ہوتا ہی نہیں تھا ہوا ہی نہیں تو جب اس چیز کا تقاضہ ہی نہیں تھا تو اس چیز کو ڈسکس بھی نہیں کیا گیا کبھی کسی صحابی نے جان کے نماز نہیں چھوڑی اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کوئی کیس ریپورٹ ہوا ہو کہ فلان صحابی ہے وہ جان بوچ کے نمازیں نہیں پڑتا ایسا کوئی واقعہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا سب نماز پڑھا کرتے تھے صحابہ اکرام کے دور میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جب کبھی نماز چھوٹنے کا مسئلہ آیا وہ کسی عذر کی بنیاد پہ تھا بلا وجہ جان بوچ کے نماز چھوڑنے کا نہیں تھا اب مسئلہ یہ ہوا کہ حدیثوں کے اندر ہمیں جو مواد ملنا ہے وہ مواد یہ ملنا ہے کہ جب کبھی نماز چھوٹی ہے تو کسی وجہ اور کسی عذر سے چھوٹی ہے جان بوچ کے چھوٹی ہے نہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا مسئلہ میں اس کی دو تین حدیثیں آپ کو بیانت گا تو حدیث نمبر اے کہ ماں مخاری اس کو لے کر رہا ہے مسلم بھی لے کر رہا ہے تمام علماء لے کر آئے جب خندہ کے دن جنگ چل لی تھی تو اس جنگ کے اندر بہت زیادہ گمسان کی جنگ تھی جنگ کرتے کرتے اثر کی نماز کا پورا وقت گزر گیا وہ جنگ تھمی نہیں لڑائی رکھی نہیں تو صحابہ اکرام نے نماز نہیں پڑھ سکے اثر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اثر کی نماز ادا نہیں فرما سکے ظاہرہ آپ لڑتے ہوئے آپ جنگ چھوڑ کے نماز تو نہیں پڑھیں گے یہ جنگ جب رکھی ہے تو صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر و ارز کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اثر کی نماز ہم نہیں پڑھ سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم بھی نہیں ادا فرما سکے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعظان اقامت ہوئی پھر اثر کی نماز قضا کی اس کے بعد پھر مغرب کی نماز پڑھی اب اس حدیث میں جو نقطہ سمجھنے والا وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کی نماز نکل گئی صحابہ کی بھی نکل گئی لیکن جان بوچ کے یا عذر سے ہم کہیں گے ایک عذر تھا اور عذر کیا تھا جنگ کا ماؤل تھا لڑائی ہو رہی تھی چھوڑ سکتے نہیں تھے تو یہ نماز چھوٹی اور اس نماز کے اوپر قضا بھی ہوئی ہے نبی باغ علیہ السلام نے قضا ادا فرمائی صحابہ نے ادا فرمائی لیکن یہ نماز جان بوچ کے نہیں چھوٹی تھی ایک عذر سے چھوٹی اسی طرح ایک اور حدیث ہے امام بخاری لے کر آئے دیگر علماء بھی لے کر آئے اور وہ حدیث یہ ہے کہ خیبر کے دنوں کے اندر یہ قافلہ صحابہ اکرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے میں سفر کر رہا تھکاوت بہت ہو گئی رات کا وقت آیا تو جب وہ قافلہ ٹھہرا سونے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کی ڈیوٹی لے گئی حضرت بلال کی کہ آپ صبح اٹھائیے گا آپ جاگتے رہیں آپ صبح اٹھائیے گا نماز کے لئے بلال نے کہا ٹھیک ہے ہم اٹھا دیں گے اب ہوا اللہ کی طرف سے ایسا کہ بلال ان کی بھی آنکھ لگ گئی اب جب آنکھ لگ گئی تو فجر کا ٹائم گزر گیا کسی کی آنکھ نہ کھلی یہاں تک کہ سورج جب چمکنے لگ گیا اس کی گرمی پڑی پھر صحابہ کی آنکھ کھلی اب صحابہ اٹھ گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جب آنکھ کھلی پتہ چلا نماز سے فجر کا وقت گزر چکا ہے ایسے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر حضرت بلال سے پوچھا کہ آپ کی تو ڈیوٹی تھی اٹھانے کے لئے حضرت بلال نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آج جیسے نیند زندگی میں کبھی نہیں آئی پتہ نہیں کیسے غلبہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی بس حکمت تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کافلے کو آگے کچھ لے کر گئے ہیں وہاں پہ پھر آزان ہوئی اقامت ہوئی سنتیں پڑی گئیں پھر نماز فجر قضا کی گئی یعنی وقت نکال کی ادا کی پڑی گئی تو قضا ہوئی یہ واقعہ منقول ہو اچھا اس واقعے کے اندر بھی غور کریں نماز کافلے نے جان بوجھ کر چھوڑی تھی یہاں عذر میں چھوٹی تھی سونا ایک عذر ہے ایک وجہ تھی جو چھوڑ گئی جان بوجھ کر تو نہیں چھوڑی کہ اٹھے ہوئے تھے وقت بھی آگیا جان کی نہیں پڑی تو ایک عذر تھا اس عذر کو میں لکھ دیتا ہوں سونا نیند آگئی تھی نیند غالب آگئی فجر کی نماز نگل گئی نمبر تین اسی طرقے سے کچھ صحیح حدیث ہیں ایسے مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے منصوب حدیث کا مفہوم ایسا ہے من نسیہ اگر کوئی شخص بھول گیا یا من نامہ اگر کوئی سو گیا آنکھ نہ کھلی نماز کا وقت گزر گیا یا ایک حدیث میں غفلہ آنی صلاحات یا نماز سے غافل ہو گیا ذہن میں ہی نہیں رہا یا کوئی ایسا مسئلہ کوئی عذر آ گیا کہ نماز نہیں پڑھ سکا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس کا وہ عذر دور و یاد ہے نماز پڑھ لے یعنی ایک مندہ سویا ہوا ہے اور صبح فجر کا وقت گزر گیا اس کی آنکھ کھلی تو وقت نکل گیا کوئی مسئلہ نہیں نبی پاگر علیہ السلام نے فرما غضو کر گیا نماز پڑھ لیں اس کیلئے یہی وقت ہے اللہ کی طرف سے آنکھ نہیں کھلی کوئی بات نہیں ہے اسی وقت نماز پڑھ لوں اسی طرح اگر کوئی دوپیر میں سویا نماز کا وقت نکل گیا اور وہ اٹھا ہے نماز پڑھ لیں یا کوئی اور عذر ایسا لاحق ہو گیا کہ نماز نکل گئی بات میں پڑھ لیں تو یہ تین طرح کی حدیثیں میں نے تینوں آپ کو پڑھ کے بتا دی یہ تینوں طرح کی حدیثیں ڈسکس کر رہی ہیں اگر کسی کی نماز چھوٹے عذر میں سیابہ کے چھوٹی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو نماز تر کوئی عذر میں ہوئی جنگ کا عذر نیند کا عذر بس اب سیابہ اکرام کے دور میں ایک بھی کیس ایسا ریپورٹ نہیں ہوا کہ جان بوچ کر کے نماز چھوڑ دی گئی یہ مسئلہ ذکر ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک علیہ بارگاہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے جان بوچ کی بھی نمازیں چھوڑی ہیں وہ بھی پڑھیں سیابہ کے دور میں ایسا ماحول بھی نہیں تھا ہر بندہ نماز پڑھا کرتا تھا کسی کی ترک ہوتی چھوٹی آتی تو عذر میں چھوڑی آتی لہٰذا دین میں رکھے گا جتنے علماء کرام ہیں امام شافعی ہوں امام مالک ہوں امام احمد بن ہنبل ہوں امام ابو حنیفہ ہوں سفیان سوری ہوں امام عوضائی ہوں ابراہیم نخی ہوں جتنے مجتعیدین کرام گزریں ان سب کے نزدیک اگر عذر میں کسی کی نماز ترک ہو گئی وہ قضا کرے گا بالاتفاق اس میں کسی عالم کا اختلاف نہیں اب مسئلہ یہ ہوا کہ آگے آنے والے دوروں کے اندر سیابہ کے دور میں تو ہر بندہ جان بوچ کے نماز چھوڑنے کا تصور بھی نہیں رکھتا تھا لیکن بعد میں تھوڑی سستیوں نے لگ گئی تو کئی لوگ ایسے تو جان بوچ کے بھی نمازیں نہیں پڑتے یہ مسئلہ پھر بعد میں علماء کی بارگاہ میں ذکر ہوا کہ اگر کوئی شخص عامی دن نماز چھوڑ دے اب کیا حکم ہے اسے کہتے ہیں خالصتاً قیاسی مسئلہ خالصتاً اشتیادی مسئلہ قرآن پاک نے اس مسئلے کو ذکر نہیں کیا تھا کسی حدیث میں ذکر نہیں آیا صرف حدیث میں جن نمازوں کی قضاؤں کا ذکر آیا وہ عذر کے اندر نمازیں چھوٹی تھی جان بوچ کر نمازیں چھوٹنے کا ذکر کسی حدیث میں مذکور نہیں ہے اس لئے علماء کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ آیا تو اس میں اختلاف رائے پیدا ہوا جمہور علماء کا نظریہ یہاں پر یہ ہے غور کیجئے گا ان کا نظریہ یہ ہے کہ عذر میں نماز چھوٹ گئی یعنی کسی وجہ سے ایک بندے نے نماز چھوڑ دی اگر اللہ کے نبی علیہ السلام اس پر بھی قضاء کا حکم دے رہے ہیں تو جو بلا وجہ چھوڑے گا اس پر بھی بدرجہ اولا نماز کا حکم ہونا چاہیے کہ اس چھوڑنے والے کے پاس تو وجہ بھی تھی اللہ معاف کر دے پہ وجہ کی وجہ سے لیکن اگر وجہ کوئی عذر ہے اس بنیاد پر بھی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قضاء کریں تو جو بلا وجہ چھوڑے گا بدرجہ اولا اس کے حق کے اندر یہ حکم ہے اور جو بات بدرجہ اولا جاتی ہے اسے دلالت النس کا استدلال کہتے ہیں میں نے پہلے بھی اپنے کئی لیکچرز میں آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ قرآن پاک سے اور سنت سے دلالت النس کا استدلال اجماعی طور پر مسلمہ اصول کی حیثیت رکھتا ہے یہ دنیا کی ہر زبان ہر شخص پڑا لکھا جاہل ہر شخص دلالت النس کا استدلال کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے فطری طور پر انسان کے اندر ڈالا ہے اور دلالت النس ایسے ہے جیسے والے صاحب بچے کو منع کرے سگرٹ نہیں پینا وہ بچہ کبھی جرت نہیں کرے گا باپ کے سامنے وہ چرس پیے وہ خود ہی سمجھ جائے گا میرا ابو مجھے سگرٹ پینے نہیں دیتا چرس پینے کہاں سے دے گا اس لئے کہ سگرٹ چھوٹی چیز ہے چرس پینے اسے بڑی چیز ہے جو ابو چھوٹی چیز منع کرتا ہے وہ بڑی بھی منع کرے گا بدرجہ اولا چیز ہیں وہ خود اس حکم میں داخل کرتا ہے اسے دلالت النس کا استدلال کہا جاتا ہے لہٰذا ان علماء کے نزدیک دلالت النس وہ اس انداز میں بناتے ہیں کہ عذر میں نماز چھوٹی کسی وجہ سے نماز چھوٹی اس پر بھی ہمارا دین کہتا ہے قضا کرو تو جو بلا عذر چھوڑے گا بدرجہ اولا اس کو ہمارا دین کہے گا قضا کرو تو یہ جو حکم ثابت ہوئے اس کا دلالت النس بناتے ہیں اور یہ دلالت النس بنا کر وہ یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں جان بوجھ کی بھی نمازیں چھوڑی ہوں گے وہ قضا کرے گا لہذا استدلال کوئی کمزور نہیں ہے استدلال مضبوط ہے دلالت النس کا استدلال کمزور نہیں ہوتا لیکن اس کے مقابلے میں ایک طبقہ فکرہ ہمبلی علماء کا ایک بہت بڑی تعداد رہی ہے ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ دلالت النس کا استدلال نہیں بنے گا اس کی وجہ یہ کہ عذر میں نماز چھوڑنا اور جان بوجھ کے نماز چھوڑنا ہمارے دین میں بہت چیزوں میں فرق ہے اس لیے کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دینا چاہے ایک نماز ہو صحابہ اکرام تو اس بارے میں اتنے اختلاف رکھتے تھے کہ اس کو مسلمان بھی نہیں مانتے تھے صحابہ کے اختبقہ یعنی صحابہ اکرام کا ایک گروہ ایسا تھا کہ ایک شخص نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دینا ان کے نزدیک وہ بندہ کافر ہو جائے گا یہ قول بھی ملتا ہے صحابہ اکرام کا صحابہ اکرام کا صحیح سنت کے ساتھ ملتا ہے کہ من طرح کا صلات پقد کفر جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی کفر اب چلا جائے گا اس کے اوپر تو صحابہ اکرام کے دور میں ایک طبقہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنے کو کفر سمجھ رہا ہو تو ہم کبھی بھی اس کو دلالت انس کے اندر داخل کریں نہیں سکتے ہیں اس لیے کہ کسی بھی چیز کا دلالت انس بنانے کیلئے اس میں کم سے کم کفر کا ایب تو نہ جا رہا ہو لہذا فقہ ہمبلی کے جو علماء ہیں وہ کبھی بھی اس کو دلالت انس میں داخل نہیں کرتے اس بنیاد پر کہ صحابہ اکرام کے دور میں یہ تو مسئلہ ہی اتنا سخت تھا کہ اس کے کفر تک میں قائل تھے ہم دلالت انس میں کا داخل کریں دوسرا اس نے دلال فقہ ہمبلی علماء کا یہ بنتا ہے وہ ذکر کرتے ہیں اللہ نے ہمارے دین میں حرج نہیں رکھا ایک خاتون ہے مہواری کے جب دن آتے ہیں اس کے دس دن آٹھ دن نو دن سات دن اس کی نمازیں جب وہ نہیں پڑتے اس کی قضاء ہمارے دین نے نہیں رکھی ہے اس لئے کہ ہر مہینے آٹھ دس دن کی قضائیں پڑے گی سست ہو جائے گی ماف کر دی نماز کیا کہ قضاء بھی ماف ادا بھی ماف لہذا اگر ایک شخص ہے وہ تیس سال بعد چالیس سال بعد نماز پڑھنا شروع کر رہا ہے اور ہم اس کو ابھی پڑھتے ساتھ بولیں کہ تُنہیں پچھلے چالیس سال کی بھی نمازیں پڑھنی ہیں ایسا شخص بلکل حرج میں مبتلا ہوگا اور سو میں سے ننانویں لوگ نہ پچھلی قضاء پڑھیں گے اگلی بھی چھوڑ دیں گے ہوگئے وہ شکت محسوس کریں گے یا دن میں پانچ پڑھنی ہے میں نے چالیس سال کی بھی پڑھنی ہے تو وہ پانچ کے جگہ دن کے اندر کوشش کر رہا ہوگا چالیس چالیس نمازیں پڑھنے کی تو وہ کچھ دن استقامت کرے گا اس سے زیادہ کرنی پائے گا چھوڑ دے گا اس لئے وہ حرج سے بھی استدلال کرتے ہیں اور نمبر دو وہ اس کا دلالت النص نہیں بنا پاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان علماء کرام کے نزدیک فقہ ہمبلی کے جو علماء ہیں ان کے نزدیک اگر جان بوجھ کے کوئی شخص نمازیں چھوڑتا ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اس نے توبہ کیوں نمازیں پڑھنا شروع کر دی بس اب وہ پچھلی قضا نہیں آگے پابندی کرے لیکن اس کے مقابلے میں کچھ علماء ایسے ہیں جن کے نزدیک جان بوجھ کے نماز جو چھوڑی اس کی بھی قضا کرے گا دونوں موقف کے اوپر قرآن پاک کا سریح حکم موجود نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی کوئی سریح حدیث موجود نہیں ہے سیاوہ اکرام کے دور میں بھی ایسا کوئی تعمل نہیں تھا لوگ جان بوجھ کے نماز چھوڑے یہ خالی سطن اشتیادی مسئلہ ہے بعض لوگوں کو دلالت اور نس کا استدلال سمجھ میں آتا ہے وہ اسی کول کو ترجیح دیتے ہیں بعض لوگوں کو فقہ ہمبلی کا استدلال سمجھ میں آتا ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں میری اپنے ذاتی رائے کے اندر بھی فقہ ہمبلی کے علماء کا جو استدلال ہے مجھے وہ زیادہ غالب لگتا ہے زیادہ دلیل میں مضبوط لگتا ہے اس لئے کہ ہمارے ہاں لوگ وقت کی پڑھ لیں بڑی بات ہے چالیس سال کی پیشے کام پھلیں گے اللہ تعالی حفیت عطا فرمائے